بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاروں ہزاروں پودے اکھار پھینکے گئے پوچھے بغیر ہماری زمین پر قبضہ کر کے شجر کاری کی گئی اس لیے پودے اکھار دیئے اہل علاقہ کا موقف بڑا کے علاقے میں ٹائگر فورس کی جانب سے لگائے گئے ہزاروں پودے اکھار پھینکے گئے پودے اکھارنے والے اہل علاقہ نے کہا کہ ہمارے پوچھے بغیر زمین پر قبضہ کر کے شجر کاری کی گئی اس لیے پودے اکھار دیئے ہیں تفصیلات کے مطابق آج ملک بر میں ایک روزہ قومی شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے ملک بر میں ٹائگر فورس کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام پودے لگا رہی ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے صاف ستری فضاء قائم کی جا سکے ٹائگر فورس ملک بر میں آج کروڑوں نئے پودے لگا رہی ہے اسی طرح کے پی کے زلہ خیبر کی تحصیل وارہ میں بھی شجرکاری مہم جاری ہے لیکن یہاں پر مقامی افراد نے اس مہم کو تنازہ کا شکار کر ٹائگر فورس نے زمین پر ہزاروں پودے لگائے لیکن پھر ایک دم کئی لوگوں نے وہاں دعویٰ پول دیا اور تمام پودے اکھار پھینکے پودے اکھارنے والوں نے شجرکاری کے میدان کو میدان جنگ بنا دیا ان کا کہنا تاکہ ہماری زمین پر قبضہ کر کے ہماری مرضی کے بغیر وہاں پودے لگائے گئے ہیں اس لیے ہم نے پودے اکھار دی ہیں پودے اکھار جانے کی وجہ سے لاکھوں روپے کا حکومت کا نقصان بھی ہوا ہے جبکہ بہت سے پودے ضائع بھی ہو گئے ہیں ٹائگر فورس نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی انہیں یہاں پودے لگانے کی ہدایت کی گئی ہے اگر یہ ان لوگوں کی زمین بھی ہے تو پودے ان کے ہی ہوں گے ان کو نقصان نہیں ہوگا لیکن ان لوگوں نے ایک بات نہ سنی اور کم علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا اور ملک کا شدید نقصان کیا دوسری جانب وزیراعظم کے معاملے خصوصی براہ امور نوجوانان عثمان ڈار نے کہا ہے کہ آج پاکستان کی بہتری اور آنے والی نسلوں کی سلامتی کے لیے وزیراعظم عمران خان ٹائگر فورس کے ساتھ مل کر ملکی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم شروع کر رہے ہیں اتوار کو اپنے ٹوئیٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ میری اپوزیشن جماعتوں کے سربران اور ارکان سے درخواست ہے کہ ملکی مفاد کی خاطر سیاسی اختلافات ایک جانب رکھ کر اس قومی مہم کا حصہ بنے بڑی خبر آپ کو دیتا چلوں ایک طرف ٹائگر فورس نے پودے لگائے تو دوسری طرف عوام نے اکھاڑ پھینکے ہیں تفصیلات آپ سنے تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اور آپ سپر لائی پلس کو بھی سبسکرائب کریں گے